اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم پیس وائز فنکشن کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے گراف کو بھی ڈسکس کریں گے تو گراف آف فنکشن دیفائنڈ پیس وائز گراف آف فنکشن گراف آف فنکشن دیفائنڈ پیس وائز اس میں فنکشن تو آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ فنکشن کیا ہوتا ہے یہاں پر پیس وائز ایک فنکشن کی بات ہو رہی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں پیس وائز بسیکل ایک فنکشن کو ہی کہیں گے اور یہ فنکشن ایسا ہوگا جو پیسز کی فارم میں ہوتا ہے اس کے نام سے یہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ ایسا فنکشن جو کہ پیسز کی فارم میں ڈیفائنڈ ہوگا ہم اس کو پیس وائز فنکشن کہیں گے ٹھیک ہو گیا تو لیٹس سی یہاں پر میں ایک اگزیمپل دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کا جو گراف ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پر وہ پیس وائز جو فنکشن ہے وہ دیکھیں گے لیٹس سی میرے پاس ایک فنکشن گیون ہے f of x is equal to ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے کہ x when x less than or equals to 0 less than or equals to 1 and f of x will be equal to x minus 1 when when x when x greater than 1 greater than 1 and less than or equals to 2 ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ دو پیسز کی format defined ہے کس طرح سے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس فنکشن x کی equal ہوگا تو تب آپ نے x کی یہ والی values put کرنی ہے اور اگر آپ کا فنکشن جو ہے x minus 1 آپ select کرتے ہیں تو اس case میں x کی جو values ہے وہ 1 سے greater ہوں گی اور 2 اور 2 سے less ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جو فنکشن ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو کہتے ہیں piece wise function کہیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں ہم اس کا graph بنانے کے لئے ہم اس میں دو کام کریں گے دو کام کس طرح سے کریں گے کہ ہم نے ایک دونوں کو الگ الگ portion کر دینا ہے تو let's say میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو پہلا function ہے portion جو ہے اس کا f of x let's say میں کہتا ہوں کہ f of x جو ہے وہ fx کی equal آ گیا اور جو دوسرا ہے اس میں ہمارے پاس f of x is equals to x minus 1 آ گیا ٹھیک ہے ہم نے یہ functions کو الگ الگ equal کر لی ٹھیک ہے یہ piece wise function ہے اس کے دو pieces ہیں ہم نے دونوں کو الگ الگ سے دیکھنا کیونکہ دونوں کی values جو ہیں مطلب اس function میں put کی جانے values جو ہیں وہ different ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو یہ بات clear ہو گئے ہوگی درمان میں ایک line لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے کہ ہم دونوں کو الگ الگ سے دیکھ رہے ہیں clear ہو گیا اچھا ڈومین دونوں کی دیکھ لیں ساتھ ڈومین کیا ہے ڈومین ساتھ جو x کی values آپ put کر سکتے ہیں وہ کیا ہے اس case میں اگر آپ دیکھیں تو x کی values ہیں آپ کے پاس x کی value is between x greater than r equals to 0 less than r equals to 1 اور اس case میں x جو ہے وہ ہمارے پاس equal آ رہا ہے x greater than 1 but less than r equals to 2 clear ہو گیا اچھا ہمارے target کیا ہے کہ ہم نے اس کا graph draw کرنا ہے تو graph draw کرنے کے لیے ہم ابھی آپ کو میں نے previous lecture میں بات سمجھائیے کہ کسی بھی function کا جو graph ہے وہ کس طرح سے draw کیا جاتا ہے تو ہم اسی اس طرح سے کام کریں گے ایک table چاہیے ہوگا ہمیں table آپ نے اس طرح سے بنا لینا اور اس میں کچھ values جو ہیں وہ آپ نے put کر لینے ہیں یہ اس طرح سے ایک table جو ہے آپ نے construct کرنا ہوگا یہاں پر بھی آپ ایک table بنا لیں اچھا آپ دیکھیں اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ffx کو y کی equal کر سکتے ہیں تو یہاں میں لکھوں گا x کی values کہ یہاں میں export کروں گا اور یہاں y is equal to ffx یہ ایک ہی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی وہی کام کرنا ہے کہ y is equal to ffx مطلب ffx کی جو value آئے گے basically y کی value کے کہنے کا مطلب ہی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ x میں کیا put کر سکتے ہیں آپ x میں 0 بھی put کر سکتے ہیں 1 بھی put کر سکتے ہیں reason کیا ہے کیونکہ یہاں equal کا sign آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے 0 بھی put کرنا ہے 1 بھی put کرنا ہے اور باقی ان کے درمیان values put کرنا تو سب سے پہلی جو value has loaded وہ میں put کروں گا 0 میں نے 0 put کیا اس function میں جب میں نے function میں x کی جگہ 0 put کیا تو جو ffx ہے وہ بھی کیا آئے گا 0 آئے گا یہ آپ کو clear ہے اچھا اگلی value put کر دے تو میں 0.5 کیونکہ 0 اور 1 کے درمیان value تو x کی جگہ بھی put کروں گا تو again 0.5 آ جائے گا ٹھیک ہوگی یہ بھی آپ کو سمجھ آگی ہے 0.8 put کر کے دیکھ لیتے ہیں تو answer بھی 0.8 آئے گا اس کے علاوہ 1 put کر لیں x کی جگہ تو ffx بھی کس کی کھولا جائے گا 1 کی کھولا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس order pair کی form بن گئے ٹھیک ہے یہاں میں آپ کو order pair بھی لکھ دیتا ہوں x اور y یہاں جو order pair بنے گا 0 0 اس case میں 0.5 0.5 order pair بنے گا اس کے لیے اچھا اس کے لیے ہمارے پاس آجے گا 0.8 0.8 اور یہاں پر 1 1 بن جائے گا ٹھیک ہے آپ لکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے نہ لکھیں تو direct بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا اب اس پہ آ جاتے ہیں اس کی domain جو ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ x جو ہے وہ 1 سے greater ہے 1 آپ نہیں put کر سکتے reason کیا ہے کیونکہ یہاں equal کا sign نہیں ہے مطلب آپ نے جو x کی value put کرنی ہے وہ 1 نہیں ہو سکتی 1 سے greater ہو سکتی ہے تو let's say میں کہتا ہوں پہلی value 1.1 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جب function میں put کریں گے تو اس case میں function کیا ہے x-1 تو آپ کیا کریں گے 1.1-1 1.1-1 کرنے سے آپ کے پاس answer آئے گا 0.1 آئے گا ٹھیک ہے اچھے جی next value put کر دیتے ہیں 1.5 ٹھیک ہے یہ gap آپ اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ جو gap بہتر ہے equal رکھیں ہیں اگر نہیں ہے تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں interval چھوٹا ہے تو اس لیے ہمیں چھوٹا چھوٹا دیکھنا پڑ ہے تو 1.5 put کروں گا تو 1.5-1 تو آپ کے بس simple 0.5 آ جائے گا 0.5 آ گیا next value put کر لیتے ہیں 1.8 two put کر دیتے ہیں 2 آپ x کے جگہ two put کر دیتے ہیں 2-1 answer کیا جائے گا 1 آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے بھگ گیا ٹھیک ہو گیا دونوں کا table ہم نے دونوں pieces کا basically function جو ہے وہ piecewise دونوں کا الگ-الگ ہم نے کیا کر دیا جو values ہے وہ find کر لیے اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے graph پہ تو ہمیں again اسی طرح سے ایک coordinate plane چاہیے ہو گیا Cartesian plane آپ نے draw کرنا ہے اور یہ میرے پاس ایک side آگیا یہ دوسری آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ student آپ gap تھوڑا چونکہ values تھوڑی ہیں تو ہم یہاں پہ اس طرح سے کر لیتے ہیں یہ 0.5 چلی اس طرح سے کر لیتے ہیں تھوڑے سا بڑی بڑی gap رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا values چونکہ ہمارے پاس small تھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو x کی values میں نے put کیا وہ بڑی چھوٹی چھوٹی ہے 0.5 0.81 تو ہم جو gap وہ بھی point کی form میں لکھ لیتے ہیں let's say میں کہتا ہوں یہاں میرے پاس یہ 0 ہوتا ہے یہاں آپ کو پتا ہے اس کو 0.5 کر دیتے ہیں اس کو 1 کر دیتے ہیں اس کو 1.5 یہ 2 ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی 0.5 کیونکہ اس میں negative value نہیں تو ہم negative side پہ نہیں جائیں گے یہاں پر 1 1.5 and 2 ٹھیک ہے تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھا گئی ہوں کہ next lecture چلائیے سی continue کریں گے تو اپنے بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ